شمالی علاقہ جات میں جوڑا جوبن پر بارش اور برک باری سے نزار حسین سردی بڑھ گئی سکردوں میں ترچہ حرارت منفی دست تک گر گیا لاہور سمیت پنچاپ کے میدانی علاقوں میں دھنکار راج فلائٹ شیڈیول متاثر سبھ کے اوقات میں دھن کے باعث موٹر وی کئی مقامات پر بند کرنی پڑی کوئٹا سمیت بلوچستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں کراچی کے آسمان پر باطنوں کا راج سبھ سویرے مختلف علاقوں میں بھولا بانی سے موسم خوشکوار ہو گیا تھنڈی ہوائے چلنے سے سردی بھی بڑھ گئی اندرون سن پی کڑھاکے کی سردی سعودی عرب کے چوتھے کامیاب دورے کے بعد وزیر آزم کی وطن باپسی شہزادہ محمد بن سلمان نے ہوائی اڈے پر رخصت کیا وزیر آزم نے سعودی ولی احد کو مگوزہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال سے آگاہ کیا او آئی سی میں پاکستان کی حمایت میں فال کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا سعودی عرب کی پاکستان کو سیاحت کے شعبے میں تاہن کی پیشکش سعودی وقت جل پاکستان کا دورہ کرے گا دورے کا مشتر کا اعلامیہ جاری آرمی چیف جنرل کمر جاوید بادوا اور ابو دبی کے ولی احد کی ملاقات آئی ایس پی آر کا کہنا ہے علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہنی دلچسپی کے امور پر بات چیف کی دے سانحہ پی آئی سی وزیر آسن کے بھانچے حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے پولیس کے پانچ مقامات پر چھاپے حسان نیازی کو گرفتار نہ کیا جا سکا ذرائع کا کہنا ہے حسان نیازی ساکیوں سمیت لہور سے باہر فرار ہو گئے ہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاس الحسن چہان کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت میں قانون سب کے لیے برابر ہے حسان نیازی آسن آسف زرداری کراچی کے نیجی اسپطال میں زیر علاج مراد علی شاہ کے تیارے میں سابق صدر کی کراچی منتخلی پر فردوز عاشق آوان کی تنقید کہا وزیر آلہ نے سیاسی قیدی کی سہولت کاری کی ہے شیخ رشید کہتے ہیں آسف زرداری پریال تالپور اور مریم نواز تو باہر جاتا ہوا نہیں دیکھ رہا سینٹ پولیس کے دو افسران سبائی حکومت کے فیصلوں کے خلاف ڈٹکے خدمات باپ باپس وفاق کے سپورٹ کرنے کے خلاف درخواست دے دی خدمات وفاق کے سپورٹ کرنے سے روکا جائے قادم حسین رینڈ اور اس اس پی ڈاکٹر ازوان کی استدہ ڈاکٹر ازوان کہتے ہیں شکارپور میں مجرمان کے خلاف کاروائیوں پر دباؤ کا سامنا ہے کچھے میں زمیداروں سیاستدانوں اور مجرمان کا گھٹ جو توڑنے کی کوشش کی آپریشن پر سندھ حکومت نے خدمات وفاق کے حوالے کر دی سعید گنی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے آئی جس سندھ کسی کے امام پر عوام کو سندھ حکومت کے خلاف گمراہ کر رہی ہیں مقبوطہ جمہو کشمی میں مسلسل کرتی اور لاکڈاؤن کا ایک سو تینٹیسوہ روز موبائل فون انٹرنیٹ سرویس بدستور بند شدید سردی اور ذرائم آواصلات کی بندیت سے کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا قیادت سمیت خزاروں کشمیری پابند سلاسل شہریت کے متناسے بل کے خلاف بھارت کے مختلف شہروں میں عوام سراپا انتجاج آسام میں چھے افراد حلات آسام کے مختلف شہروں میں کرفی انافیس سکول کالیج اور بازار بن سرکاری ملازمی نے کام بند کرنے کا اعلان کر دیا انٹرنیٹ پر بھی پابندی مغربی بنگول میں مظاہرین نے پانچ ٹوینوں تین ریلوے سٹیشنز اور پچیس بسوں کو آٹھ لگا دی کیرلا مغربی بنگول مدھیا پردیش پنجاب اور چھتیس گڑ نے متناسے بل نافذ کرنے سے انکار کر دیا متناسے بل پر اقوام متحدہ کو بھی تشویش امریکہ کینیڈا اور برطانیہ نے سفری ہدایات جاری ایبیٹ آباد کے علاقے رجوئیہ میں کمرے میں گیس بھر جانے سے تین افراد جام حق ہو گئے نیا بیوی اور بیٹا شامل جی ٹی روڈ پشاور میں باراکتی گاڑی خراب ہو گئی ٹرافک پولیس اہلکار مدد کے لیے پہنچ گئے گاڑی کو دھکا لگانے لگے اہلکاروں کو دیکھ کر دیگر افراد بھی مدد کے لیے آئے دور ہے پاکستان پر آئی سری لنکن پرکٹ ٹیم کی اسلام آباد میں شاپنگ پینز نے مہمان کھلاڑیوں کے ساتھ سیلکیاں بھی بنائی سری لنکن ٹیم کے کپتان کو اسلام آباد بھاگیا قومی ٹیم کے خیلاروں نے بھی مینجمنٹ کے ہمراہ آنے کے مجھے اڑھائی پاکستانی باکسر عثمان وزید نے ورلڈ رینکنگ فائٹ جیتنے کی ہیٹ ٹرک مکمل کرنی ایش ڈین بوائی کے نام سے مشہور عثمان وزید نے تھائیلنڈ کے ٹاپ رینکنگ باکسر کو ہرا دیا عثمان وزید نے جیت پاک فوج کے شہیدوں کے نام کر دی سندھ رینجرز کی جانب سے شکریہ جنا سائیکل ریلی کا انکاب صوبے بھر کے سائیکلس نے حصہ لیا ریلی کے شرکہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ایفورٹ پہنچیں گے پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعماد دین لیں گے امریکی میکزن نے دو ہزارس بیس میں سیاحت کے لیے پاکستان کو بہترین ملک قرار دے ریا سیاحت کے لیے بہترین ممالک میں پاکستان کو نمبر ون ٹھہرایا گیا میکزن نے لکھا پاکستان ام کی بحالی کے بعد بہترین ملک بن گیا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی نیوز میں ہوں سہرش منصور میں ہوں مہنود ندیم ہیڈلائنز آپ نے جانے بولیٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد